اسلام علیکم ویڈیو کو ٹوپک جیسا کہ آپ کو ویڈیو کی ٹائٹل سے بتا لائے گا ہوگا یار آج کی ویڈیو کے اندر میں نے تھوڑی سی جو ہے نا اگریسیف ٹوپک ہوگا آپ لوگوں کے حوالے سے کیونکہ میں نے ان تمام لوگوں کے حوالے سے بات کرنی ہے جو نیچے کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو بریٹ کروانی نہیں آتی ہے وہ کرواؤ گے نہیں کرواؤ گے میں بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھتا بھی ہوں اور ان لوگوں کو ٹھیک ہے ججمنٹ کی نگاہ ہر کسی کی ہوتی ہے ہر کوئی ججمنٹ کی نگاہ سے چیز لوگوں بازوں کا دیکھ رہا ہوتا ہے ایک یوٹیوبر دوسرے یوٹیوبر کو بھی اسی ججمنٹ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ بھی اسی کچھے کا چٹھا بٹا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا ہوتا کہ یار کیوں اس کے ساتھ آنے والی مشکلات کیا ہیں دیکھیں میں نے بھی آپ اگر میری شروع کی ویڈیوز میں چلے جائیں گے جب میں پاکستان میں ہوا کرتا تھا تو آپ لوگوں کو دیکھے گا کہ کتنے برڈز پالے ہوئے تھے کتنی چیزیں پالی ہوئی تھی ہوں اور بروزانہ ان کو ٹائم دینے کے باوجود بھی مورٹیلٹی ریشو بھی آتی تھی اور بہت سارے مسئلے مسئلے ہوتے تھے انسان کے ساتھ جو آپ لوگوں کو تب تک نہیں پتا چل سکتا جب آپ خود نہیں پالیں گے بہت سارے لوگوں نے ایک پیر پالا ہوتا ہے اور وہ جنہوں نے انواع اقسام کی چیزیں پالی ہوتی ہیں ان کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار تمہارا یہ پرندہ مر گیا یہ مر گیا وہ مر گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا پاؤں آپ خود اس پتلون کو نہیں پہنیں گے جس پتلون میں کو ہم نے پہنا ہوئے اور ہم جو اینا فیس کر رہے ہوتے ہیں تب تک آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کن مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں ایون تو آپ جو اینا پورٹری فارم کے اندر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار کئی سینکڑوں کے جو اینا حساب سے مر گیاں جو اینا وہ مرتی بھی ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم ٹھنی مر گیاں کہتے ہیں اور بعض اوقات وہ شوارموں کی دکان پر پہنچی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کا ایک چھوٹا سا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیں کسی پہ بھی تنقید کرنے سے پہلے آپ کم سے کم یہ سوچ لیں کیا میں نے بھی اتنے پرندے پالے ہوئے ہیں کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس بندے پر تنقید کر سکتا ہوں اپنی جو ہے نا محنت اور لگن سے ہی اس لیبل تک پہنچتا ہے تھوڑا 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 کر کے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اقتطام ہوا جاتا ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گیا اسی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ